بیگم باتیں چھپاتی ہو تو شور کیا کریں میری بیگم مجھ سے جھڑ بولتی ہے مجھ سے باتیں چھپاتی ہے جبکہ میں نے آج تک اس سے کوئی بات نہیں چھپائی نہ چھوڑ بولا ہے اس سلسلے میں مجھے کیا کرنا چاہیے اس سے باتیں پوچھنی نہیں چاہیے آپ کیوں پوچھ رہے ہیں اس کو جن باتوں کا آپ کی ذاتی زندگی سے تعلق ہے وہ پوچھیں باقی اس کی پرسنل لائف کے بارے میں آپ پوچھیں ہی نہیں تاکہ اس کو چھپانے کی ضرورتی پیش نہ آئے تو اگر وہ یہ چھپا رہی ہے کہ اس کو اپنے اببہ سے وراثت کتنی ملی ہے تو چھپانے دیں آپ آپ کا کیا آپ اپنے حقوق پورے کریں کیونکہ بعض مرد بیوی سے پوچھ رہے ہوتے ہیں تمہارے کیا کیا ملا جہیز میں کیا کیا ملا تمہارے اببہ نے تمہیں جب اببہ ملنے گئی تھی دو جیب خرچی کتنی دی یا وراثت میں کیا ملا اس طرح کی چیزیں پوچھ رہے ہوتے ہیں عورتوں کو پتا ہوتا ہے ہم نے بتا دی تو میاں مانگ لے گا ہم سے تو خطرہ ہوتا ہے ان کو تو نہ پوچھیں کسی کی ذاتی زندگی کے بارے میں کیا کھایا کہاں گئی یعنی امہ کے گھر کس کس سے ملنے کے لیے گئی اگر خدا نہ خواستہ کردار پر شک ہے اس کے اور قرائنے مضبوط قسم کے پھر وہ بڑا ڈینجرس بات ہے پھر اس میں تو ظاہر ہے اگر کوئی خدا نہ خواستہ کسی کی عورت اگر کردار ہی کی بری ہے تو وہ تو ویسے ہی نہیں بتائے گی تو اس کے پھر دوسرے طریقوں سے اس کو انکوائری کی جائے لیکن میرا خیال ہے اتنی نوبت نہیں ہوگی انشاءاللہ ہمارے معاشرے میں خیر غالب ہے کیریکٹر تک تو نہیں پہنچنا چاہیے کسی کے تو نورملی جو باتیں خواتین چھپاتی ہیں بیویاں چھپاتی ہیں شوہر سے تو اگر ان کی پرسنل لائف سے متعلق ہیں وہ چیزیں تو پھر نہ پوچھیں جیسے کس کو فون کیا کیا میسج ہے تو یہ چیزیں سب ہی چھپا رہے ہوتے ہیں آج کل پاسورٹ سب ہی کے موبائلوں میں لگے ہوتے ہیں اور یہ پرائیویسی ہے انسان کی اس میں میاں بیوی کو ایک دوسرے کی پرائیویسی میں گھسنا ہی نہیں چاہیے تو شادی ایسی جگہ کریں جہاں اعتماد ہو کیونکہ بعض ایسی باتیں ہوتی ہیں انسان نہیں چاہتا کہ عورت بھی نہیں چاہتی میں اپنے شوہر سے شیئر کروں بعض مرد کی باتیں ایسی ہوتی ہیں وہ نہیں چاہتا میں اپنی بیوی سے شیئر کروں اس میں اس کو خطرہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی نیگیٹیو نہ لے جائے تو عورت کو بھی خطرہ ہوتا ہے کہ میرا میاں پتہ نہیں کوئی نیگیٹیو نہ لے جائے بہت کم ایسے کیسز ہوتے ہیں جس میں میاں بیوی کو ایک دوسرے پر اتنا اعتماد اور اتنے ایک کھلی ہوتے ہیں کہ دونوں انہیں ایک دوسرے کو پاشورٹ دیا ہوتا ہے تو اچھا تو یہی ہے کہ اتنا اعتماد ہو لیکن نہیں ہے تو پھر اس کو اتنا سیریس نہیں لینا چاہیے میری پیاری بہنوں سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ شوہر بھی ایک انسان ہے اور ہر انسان کو اعتماد کی ضرورت ہوتی ہے اعتماد سے آپ کا رشتہ بہت مضبوط رہتا ہے تو کوشش کریں اپنے شوہر کو اعتماد میں رکھیں اس کو اعتماد دیں گی تو وہ اعتماد کرے گا ایسی کوشش ایسی حرکت ایسی باتیں ایسی حرکتیں کرنے سے گریز کریں جس سے شوہر کے سامنے جھوٹ بولنا پڑے اگر کوئی ایسی بات تب تھی جب آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی تو وہ پہلے کا معاملہ ہے لیکن زندگی کے اندر جب آپ کسی کے نکاح میں آ جاتی ہیں اس کے ساتھ سنسیر رہنا اس کے ساتھ صحیح رہنا اس کے ساتھ اپنا ایک اچھا وقت گزارنا قابل اعتماد رہنا یہ رشتے کو بہت زیادہ مضبوط کرتا ہے اور کبھی بھی اس جز کی قرید میں نہ پڑے جس سے آپ کو تکلیف ہو تو کوشش کیا کریں کہ کم سے کم ایسی باتیں ہوں جو شوہر سے چھپائیں جن کا ان کو کہیں اور سے پتا نہ چلے تو اس طرح سے زندگی بہت اجیرن بن جاتی ہے کوشش کیا کریں کہ ہر بات شیئر کیا کریں وہ بھی انسان ہے اس کو بھی آپ کی دوستی کی ضرورت ہے آپ کی چاہت کی ضرورت ہے آپ کی کیئر کی ضرورت ہے کوشش کیا کریں کہ اس کے ساتھ شیئر کیا کریں کیونکہ وہ بھی انسان ہے وہ بھی آپ کو اعتماد دینا چاہتا ہے آپ سے اعتماد لینا چاہتا ہے تو کوشش کیا کریں کہ اس اعتماد کے رشتے کو بہت زیادہ مضبوط رکھیں بھاگی جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ کچھ باتیں چھپانے میں کوئی حرج نہیں ہیں چھوٹی موٹی باتیں جیسے بعض خواتین کمیٹی چھپا لیتی ہیں بعض خواتین چھپا لیتی ہیں بچے نے آج کیا کیا کوئی غلطی تو بچوں سے سرزد نہیں ہو گئی صرف گھر کے ماحول کو خراب کرنے والی باتیں جس سے کہ حسبین زیادہ ہائپر ہو جائے یا پھر اس کو تکلیف ہو وہ باتیں چھپا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے اور شوہروں کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وائف کی اپنی ایک پرسنل زندگی ہے جس میں وہ بہت سی باتیں چھپا سکتی ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کا بلکل بھی گھر میں جھگڑے کا سبب نہیں بنانا چاہیے اور کوشش کرنے چاہیے گھر کا ماحول جتنا اچھا رہے کیونکہ جھگڑ ماں باپ رہے ہوتے ہیں اور اثر بچے لے رہے ہوتے ہیں بچے اس کو بہت سیریس لیتے ہیں اور ان کو اپنی زندگی بہت زیادہ مشکل فیل ہوتی ہے بہت زیادہ تنگ فیل ہوتی ہے تو بچوں کے خاطر کوشش کریں کہ اگنور کریں ایک دوسرے کی باتوں کو ایک دوسرے کے معاملات کو صحیح طریقے سے ان کے سامنے ڈیسن طریقے سے سلچانے کی کوشش کریں اور اس طرح سے زندگی تو ہم نے گزار نہیں ہوتی ہے تو اس طرح سے زندگی ذرا آسان اور اچھی گزار جاتی ہے اپنا دیر صرف کیا رکھیے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھیے گا اللہ حافظ